جی دوستو کچھ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ وائر گیجز ان کو سمجھا دوں کچھ تاریں جو ہے نا وائرز موٹی ہوتی ہیں کچھ باریک ہوتی ہیں جو گھروں میں وائرنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو دوستوں کا خیال یہ تھا کہ ان کو میں ان کے گیجز سمجھا دوں اور ان کی کرنٹ کیرنگ کپیسٹی جو ہے نا وہ بھی بتا دوں تو آج اسی سلسلے میں ہم نے یہ لیکچر ارینج کیا ہے یہ ایک ویڈیو ارینج کی ہے جس میں میں آپ لوگوں کو اس کے باہر کے گیجز اور کرنٹ کیرنگ کپیسٹی آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں تاکہ اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو جناب یہ دیکھئے یہ ایک وائر ہے جس کے اندر تین تاریں ہیں یہ تین تاریں جو ہیں اس کے اندر جو اس کو کہتے ہیں تین انتیس تین انتیس یعنی اس کے اندر تین کنڈکٹرز ہیں اور ٹونٹی نائن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا ڈایا ہے ہر کنڈکٹر کا ڈایا ہے اس کا ڈایا سے مراد ہے یہ کتنی موٹی ہے اس کا یہ ٹونٹی نائن جو ہم کہتے ہیں یہ بیسیکلی پوائنٹ زیرو ٹو نائن ہے پوائنٹ زیرو ٹو نائن سکوئر انچ تو کیونکہ یہ انچز میں بتایا گیا ہے تو یہ پوائنٹ زیرو ٹو نائن انچ کہنے کی بجائے اس کو لوگ ٹونٹی نائن کہہ دیتے ہیں عام طور پر سٹریٹ لینگ بیج میں اس کو تین انتیس کتار کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین کنڈکٹر ہیں اور پوائنٹ زیرو ٹو نائن انچز کا ڈایا ہے اس کا کنڈکٹر کا اس کی کرنٹ کرنگ پیسٹی جو ہے وہ عام طور پر پانچ سے چھ ایمپیئر کے لئے یہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے یہ کنڈکٹر تھوڑی سی موٹی وائر ہے یہ آپ دیکھیں تو اس میں سات کنڈکٹر ہیں یہ سات کنڈکٹر اس کے اندر اور یہ تھوڑے موٹی بھی ہیں وائرس ان سے وہ جو میں نے پہلے دکھائی ہیں تین انتیس کی ان سے یہ تھوڑی موٹی بھی ہیں تو یہ جو ہے یہ بسیکلی سات انتیس کی تار ہے اس میں سات کنڈکٹر ہیں اور یہ تین انتیس یہ سات انتیس موٹائی کنڈکٹر کی وہی ہے لیکن کنڈکٹر سے زیادہ ہیں سات انتیس کی وائر ہے اور یہ عام طور پر پندرہ سے سولہ ایمپیئر کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اور کنڈکٹر ہے یہ عام طور پر اس میں دیکھیں اس میں بھی سات کنڈکٹر ہیں لیکن یہ تھوڑی موٹی ہے وائر اس سے آپ دیکھیں سات کنڈکٹر ہیں لیکن کنڈکٹر بھی موٹے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتیس کی تار تو نہیں ہے یہ سات چھتیس کی تار ہے یہ سات چھتیس کی تار وائر اس کو کہتے ہیں اس کی کرنٹ کپیسٹی عام طور پر اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ عام طور پر وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پہ لوڈ زیادہ ہے جیسے آپ اس تری بغیرہ استعمال کرتے ہیں گھروں میں تو ان کے سوکٹس کو جو بجلی دی جاتی ہے وہ عام طور پر اس تبائر سے دی جاتی ہے اس کے بعد ہے یہ ایک اور موٹی تار ہے اس کے اندر بھی سات کنڈکٹر ہیں لیکن یہ بہت موٹے ہیں یہ سات چوالیس کی تار ہے یہ سات چوالیس کی تار جو ہے یہ عام طور پر خمبوں پر میٹر تک جو وائر آتی ہے میٹر کو کنکشن دینے کے لیے یہ وائر استعمال کی جاتی ہے یا پھر ائر کنڈیشنرز کے لیے عام طور پر وائرنگ کرنی ہو تو ان کے سوکٹس کے لیے یہ جو ہے نا گیج استعمال کیا جاتا ہے یہ ہے سات چوالیس سیون فورٹی فورٹی فور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ پائنٹ زیرو فور فور انچ سکوئر انچ اس کا ڈایا ہے اور سات اس کے اندر کنڈکٹر ہے اس کے بعد پھر یہ سات چونسٹھ کی وائر ہے اس کے اندر بھی کنڈکٹر سات ہی ہیں لیکن یہ کافی موٹے ہیں تو یہ جہاں پہ ملٹی ایسیز استعمال ہوتے ہیں دو ایسی آپ اسی وائر پہ آپ نے استعان کرنے ہیں تو ایسی جگہوں پر پھر یہ سات چونسٹھ کی وائر استعمال کی جاتی ہے تو یہ تو ایک عام سا جائزہ تھا جو کہ وائر کے بارے میں تھا اس کو ایس ڈیو جی کہتے ہیں ایس ڈیو جی کا مطلب ہے سٹنڈرڈ وائر گیج یہ سٹنڈرڈ وائر گیج جو ہے یہ ایک سٹنڈرڈ ہے جس سے ان وائر کا گیج جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تو گھروں میں وائرنگ کے لیے عام طور پر تین انتیس یا سات انتیس آم وائرنگ کے لیے اور پھر سات چوالیس یا سات چونسٹھ کی وائرنگ جو ہے یہ ائر کنڈیشنرز کی وائرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس قسم کا اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو مزید تو اپنے کمنٹس میں ضرور مجھے بتایا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھرپور معلومات دینے کی کوشش کروں کیونکہ مجھے وہی ٹرپک بنانا ہے اسی ٹرپک پر بات کرنی ہے جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو برائے میر بانی اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور لوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ یہ یاد رکھیں کہ علم کی بات جتنے لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے وہ اچھی بات ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے تو میکسیمم لوگوں تک یہ بات شیئر بھی کریں اور اس کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں بہت شکریہ